دوستو یقین کیجئے کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں یہ بزنس آپ کو مہانہ دو سے تین لاکھ روپے منافع کما کر دے سکتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے محنت اور لگن سے کام کرنا ہے محنت نہیں کریں گے تو آپ لوگ روڈوں لگا کر بھی پانی کے پیالے پر آ جاؤ گے تو لہٰذا آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو مکمل معلومت مہیا کروں گا دوستو آپ لوگوں نے جانوروں اور پرندوں کی فیڈ بنانے کا بزنس کرنا ہے آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان میں ڈیری فارم مرگی فارم کتنے ہی زیادہ ہیں اس کے علاوہ چھوٹے ریوڈ پر بھی لوگ گروں میں گائیں بکرے چھترے اور مرگیاں وغیرہ پالتے ہیں تو ان جانوروں کو زندہ رکھنے کے لیے جو کھراک دی جاتی ہے وہ فیڈ کہلاتی ہے اور اس فیڈ کے مختلف ریٹس ہوتے ہیں آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ اس بزنس کو آپ لوگ کیسے شروع کر سکتے ہیں اور کتنی انویسمنٹ کی ضرورت پڑے گی دوستو فیڈ کے جانوروں کی ایج اور ورکنگ کے لیاز سے مختلف قسام ہیں جیسے کہ دودھ دینے والی گائیں اور بینس کے لیے الگ چوزوں اور مرگیوں کے لیے الگ فیڈ تیار کی جاتی ہے لہٰذا آپ لوگ کو فیڈ میں استعمال ہونے والے رام ٹریلز میں پروٹینز کی ریشیو اور انگریڈینز کا مکمل علم ہونا چاہیے اس کے لیے آپ لوگ کو تھوڑا سا ایکٹیو اور پروفیشنل ہونا پڑے گا دوستو آپ بات کر لیتے ہیں مشینوں کی کہ اس کے لیے آپ لوگ کو کتنی مشینوں کی ضرورت پڑے گی اور کہاں سے ملیں گی دوستو آپ کو ایک عدد چوپر مشین کی ضرورت پڑے گی جو مکہی اور گندم وغیرہ کا دلیا بنا دے گی نمبر ٹرو آپ لوگ کو ایک عدد مکسل مشین کی ضرورت پڑے گی جس میں تمام انگریڈینز کو آپ لوگوں نے ڈال کر مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد دوستو آپ لوگ کی پروڈکٹ تیار ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو پیک کرنا ہے اور مارکٹ میں جا کر سیل کر دینا ہے سیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ بھی آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے اپنے ایریے کے جتنے بھی مرگی فارم ہے کٹا فارم ہے یا ڈیری فارم ہے وہاں پر جانا ہے اور ان کو اپنی فیڈ کا سیمپل آپ لوگوں نے چیک کروانا ہے اگر تو آپ لوگ کی فیڈ کوالٹی اچھی ہوگی تو رزانہ جتنی بھی آپ لوگ فیڈ تیار کیا کریں گے وہ آپ سے اٹھا لیا کریں گے لیکن اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے فیڈ بنانے کا فارمولا لازمی سیکھ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ مارکٹ میں جو پہلے سے فیڈ سیل ہو رہی ہے اس سے آپ لوگ کی اچھی کوالٹی ہونی چاہیے اور ریٹ بھی تھوڑا سا کم ہونا چاہیے اگر میں مشینوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کروں تو ان مشینوں کی قیمتیں کوالٹی اور پروڈکشن سپیڈ کے حوالے سے مختلف ہیں یہ جو آپ ویڈیو کی سکرین پر مشین دیکھ رہے ہیں ان کی قیمتیں ساٹھ ہزار سے ڈیرھ لاکھ روپے ہیں دوست اگر آپ لوگ یہ مشینیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مشینیں آپ لوگ کو پاکستان کے چند چھوٹے بڑے شہروں سے بات سانی مل جائیں گی اور اگر آپ لوگ اونلین پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ان کو علیبیوہ ڈوٹ کوم سے بھی اونلین پرچیز کر سکتے ہیں دوست امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ بزنس آئیڈیا آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا دوست اگر آپ یہ بزنس نہیں بھی کرنا چاہ رہے تو آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں وہاں پر آپ لوگ کو بے شمار بزنس آئیڈیاز مل جائیں گے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ مہانہ اچھا خاصا کما سکتے ہیں اور ہاں دوست اگر آج کے بزنس کے حوالے سے آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے دیئے گے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ